فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زی ریاستی بی جے پی سربراہ بندی سجی کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیرالہ کیج اندرشہ خراؤ صرف اپنے ووڈ بینک کی سیاست سے پریشان ہے اور ٹیلنگانہ میں او بی سی تبخار کی فلاو بہبوت کے لیے کچھ نہیں کر رہے بی جے پی او بی سی موچہ کے ایک اجلاسیاں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کیسیار کئی برادریوں کو او بی سی کی فہرست میں شامل کرنے میں ناکام رہے میٹنگ میں ان کمیونٹیز کے نمائندونی شرکت کی جو ریاستی او بی سی فہرست میں درج تھے لیکن مرکزی او بی سی فہرست میں شامل نہیں تھے کریم مگر کے ایم پی نے کہا ہے کہ بہت سی کمیونٹیز مناسب پہچان حاصل کرنے میں ناکام رہی اور انہیں او بی سی کی فہرست میں شامل کرنے کا یقین دلایا تلنگانہ کو ٹیارس سربراہ کی ذاتی ملکیت خرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں او بی سی کو کئی مسائل کا سامنا ہے برادریوں کی حالت خابل رحم رہی بی جے پی مذہبی بنیاد پر تحفظات نہیں دے گی اور ٹیارس نے تحفظات کے ساتھ کھیلنے کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں مذہب کی بنیاد پر تحفظات سے جوڑ دیا بندی سنجے نے کہا ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی کی قیادت میں مرگز تمام طبخات کی بہبود کیلئے کام کر رہا انہوں نے یاد دلائے کہ کس طرح مرگز نے اگلی ذاتوں میں غریبوں کیلئے ریزرویشن مطارف کروایا تھا سی ایم کے سی آر نے موڈی کی حکومت کے ذریعے فراہم کردہ تحفظات پر عمل درامت نہ کر کے آگے کی برادریوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم کے سی آر سیٹوں اور بوٹوں سے زیادہ کچھ نہیں سونچتے اور برادریوں بی سی اور غریبوں کی فلاو بہبود کی فکر نہیں کرتے تیلنگانہ ہائی کوٹ نے ریاستی حکومت کو جیل ڈپارٹمنٹ کی مخلوع جادتوں پر اندروں دو مہینے تقرارات کے لیے علامیات جاری کرنے ہی دائیت دی چیف جسٹس اتش چندر شرمہ اور جسٹس ابھینند کمار شاولی پر مشتمل دیویجنرل بنچ نے حکومت سے کہا ہے کہ اگر مخلوع جادتوں پر تقرارات کا علامیات جاری نہیں کیا گیا تو فوری جاری کیا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے ریاستی ہائی کوٹس کو متعلقہ ریاستوں کی جیلوں کی صورتحال اور خاص طور پر غیر انسانی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ضروری احکامات جاری کرنے کی ہدایت تھی گئی سپریم کورٹ کے حکمات کے پیشنیزر ہائی کوٹ نے از خود مفاد عامے کی درخواست کے طور پر سامات کی عدالت کی مطابق لیگل سرویسز اتھاریٹی کے ذریعے جیلوں میں موجود ناخذ انتظامات اور انسانی حقوق کے قلاف ورسی جیسے امور کے بارے میں تفصیلات حاصل کی گئی ہیں حکومت اور محکم جیل سے اس بارے میں وضاحت طلب کی گئی وزیراعلا کے چندر شکھر رو نے خوامی سطح پر مضبوط اور عوامی تبدیلی کی پھر ایک مرتبہ وقالت کی اور کہا کہ تبدیلی کے لیے عوامی تبدیلی اور ان کا باشاور ہونا ضروری ہے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر سیاست کرنا ملک کے لیے خطرناک ہے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ عوام تبدیلی کے حق میں آگیا ہیں میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیسی آر نے پھر ایک بار وزیراعظم نرندر موڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا ہے کہ نرندر موڈی کے خال اور فعل میں تصاد ہے مرکزی حکومت دستور کے برقلاف اقدامات کر رہی خوامی سطح پر مخالف بی جے پی وو کانگریس تیسرے محاص کے بارے میں سوال پر کیسی آر نے کہا ہے کہ اس بارے میں بہت جلد عوام کو پتا چل جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے فرنٹ سے زیادہ عوامی فرنٹ کی ضرورت ہے جب عوام باشعور ہوں گے تو خود بخود ملک کا بھلا ہوگا ملک کو نئے راستے پر چلنے کا وقت آ چکا ہے انہوں نے چین اور زنگاپور کی مثال پیش کی اور کہا کہ دونوں ممالکیں ترحقے کے موڈل کو اختیار کرنا ہے تو تبدیلی کی ضرورت ہے چیف منسٹر کے چندر شکھر راہ اور ریاستی بی جے پی خائدین کے بدعنوانی پر ان کے بیانات پر سخت تنقید کرتے ہوئے سابق پی سی سی صدر پو نالا لکشمیہ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی اس مسئلے پر صدر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھیں گے اور ان پر زور دیں گے سی ایم اور بی جے پی لیڈروں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف دیے جانے والے بیانات کا از خود نوٹ لیس لینا ویچول موڈ کے ذریعے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پر نالا نے الزام لگایا کہ تیارس اور بی جے پی دونوں خائدین اس طرح کے بیانات دیکھ کر ریاست کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے سی ایم کے سی آر نے کہا ہے کہ ان کے پاس وزیراسی موڈی اور مرکزی وزرا سمیت متعدد بی جے پی رہنماؤں کی بدعنوانی کے بارے میں تمام معلومات تھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ان کے پاس کیسی آر کی بدعنوانی سے متعدد تمام معلومات بھی ہیں اگر ایسا ہے تو وزیراعلا وزیراعظم کی بدعنوانیوں کے خلاف شکایت کیوں نہیں کر سکتے اسی طرح بی جے پی خائدین کیسی آر کی بدعنوانی کی تحقیقات کا حکم کیوں نہیں دے سکتے بی جے پی خائدین نے اپنے پچھلے آٹھ سال کے دور حکومت میں کیسی آر کے خلاف کسی بھی تحقیقات کا حکم نہیں دیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ وہ کیسی آر کی بدعنوانی کے بارے میں معلومات کا استعمال صرف انہیں دھمکی دینے اور پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مختلف عوام مخالف بلوم پر ان کی پارٹی کی حمایت کو یقینی بنانے کے لیے کر رہی ہیں کیسی آر کو نشانہ بناتے ہوئے پرنالا نے نشاندہی کی کہ وزیراعلا کے عہدے پر رہتے ہوئے وزیراعظم اور بی جے پی کے دیگر رہنموں کی بدعنوانی کی تفصیلات کو خوفیہ رکھنا وزیراعلا کے لیے ایک جرم ہے اگلے عام انتخابات میں کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس نے اپنے دور حکومت میں جب بھی پارٹی کے کسی لیڈر کے خلاف الزامات لگائے تو کئی انکوائری کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے حکمرانے کے خاتمے کے دن خریب آ چکے ہیں اور ایسی ایم کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جھوٹے بیانات سے لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرے ساؤت سنٹرل ریلوے ایسی آر نے مال بردار طبقے میں سو میلین ٹن ایمٹیز کی اصل لوڈنگ کو عبور کیا ہے اور مسافروں کے حصے میں سو میلین مسافروں کو لے جایا ہے ایسی آر حکام کے مطابق زیادہ اہم بات یہ ہے کہ زون کی مال برداری کو پچھلے مالی سال کے مقابلے تمام خسم کے اشیاء کی لوڈنگ میں اضافے کے ساتھ متنو بنائے گیا ہے جس سے زون کو کوویٹ سے پہلے کے اوخات میں مال برداری کی لوڈنگ کے سطح کو عبور کرنے میں مدد ملی موجودہ مالی سال میں ہنڈرڈ ایمٹیز فریٹ لوڈنگ کو عبور کرنے والے زون میں بنیادی طور پر مختلف سارفین جیسے سنگارنی کالوریز کمپنی لیمیٹڈ ویسٹن کول فیلڈ سو وقیرہ کی جانب سے اٹھالیس ایمٹیز لوڈنگ کا تاؤن کیا کیا ہے اس کے علاوہ سیمنٹ کی لوڈنگ اٹھائیس اشاریہ بتیس ایمٹیز سٹیل کے لیے خام مال کی لوڈنگ پودوں ایمٹیز تین اشاریہ چھہتر کنٹینرز کی لوڈنگ ایک اشاریہ پچاسی ایمٹیز وقیرہ نے نشان تک پہنچنے میں مدد کی ہے انفوسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایڈی نے گھنشی آمداز جیمز اینڈ جویلرز کے منچنگ پارٹنر سنجیہ کروال کو منی لانڈرنگ کی روپ تھام ایکٹ کے تحت خرز فراڈ کیس میں گرفتار کیا جس میں سٹیٹ بینک آف انڈیا ہیدرباد کو نقصان ہوا تھا ایڈی نے تازرات ہندہ آئی پیسے کے مختلف افتفات کے تحت بینگلور یونٹ کی سی بی آئی کے ذریعے درج کی گئی ایڈی کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیس کی مطابعہ سی بی آئی نے اگروال اور ڈیکر کے خلاف ایک اور ایڈی درج کی ہے کہ وہ دھوکہ دہی سے پنجاب نیشنل بینک سے سونا اور زیورات کو ہٹانے کے لیے ان کی فرم کے ذریعے حاصل کردہ سونا کے خرز کے خلاف اس طرح بینک کو اکتیس کروڑ سلتیانوے لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ایڈی کی تحقیقات سے پتا چلا کہ اگروال گھنشہ امداز جمز اینڈ جیولرز میں مینجنگ پارٹنر تھا جو سونے کی دھوک تجارت میں مصروف ہے دوہزار دس اور دوہزار گیارہ میں اس نے جالے بینک گیارنٹی اور پین بی کی طرف سے مبینہ طور پر جاری کردہ کورنگ لیٹر بنا کر ایس بی آئی سے دھوکہ دہی سے سونا خریدا تھا اور مخامی بازار میں سونے کا بلین مختلف جیولرز اور چھوٹے تاجروں کو نقصی میں فروقت کیا تھا حاصل ہونے والی رقم کو اگروال نے اپنی بیوی بھائیوں اور اس کے ملازمین کے نام پر چلائی گئی کئی دوسری فرموں میں ڈال دیا تھا بعد میں گول لون پر ڈیفولٹ ہونے کے بعد ایس بی آئی نے پایا کہ بی جی ایس اور خطوط جالی تھے سترہ اگست دوہزار گیارہ کو اگروال اور اس کے بھائیوں اجے اور وینے نے ایبٹس میں اپنے سٹور پر رکھے ہوئے سونے اور زیورات کا پورا زخیرہ چھپا کر ہٹا دیا ریلیز میں مزید کہا گیا کہ فرم کے سر یہ حاصل کردہ سونے کے خرص کے خلاف سٹاک پہلے ہی پی این بی کو فرز کیا کیا تھا ہریانہ کے گورنر بندارو دتاتریا نے ماہر تعلیم اور شاہر ٹی وی نارائنہ کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری وقت تک معاشرے کی فلاو بہبود کیلئے زندہ رہے بندارو دتاتریا نے نمائش میدان میں نارائن کی یادمی مناخدہ ایک یادکاری میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ تفسرہ کیا اس معاقب پر مرکزی وزیر برائے سیاحت و سخافت جی کی شینڈرڈی موجود تھے بندارو دتاتریا نے کہا ہے کہ نارائن ایک سماجی کارکن کے علاوہ ماہر تعلیم اور شاہر کے طور پر مشہور تھے نارائن نے ایک عظیم انسان دوست کے طور پر نام کمائیا کیشنڈرڈی نے کہا ہے کہ نارائنہ نے شاہستگی کی زندگی گزاری اور کئی لوگوں کے لیے رول موڈل بھی بنے انہوں نے یاد دلایا کہ انہوں نے ایمیلے کے طور پر اپنے دور میں نارائنہ کے ساتھ کئی پلیٹ فارم شیئر کیے تھے انہوں نے یاد کیا کہ نارائنہ نے ای بی پی ایس سی کے نورکن کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی آٹیسی بسوں میں سفر کیا تھا ٹی ایس ایچ آر سی کے چیئرمن جسٹس چنٹریہ نیشنل ایس سی کمیشن راملو کے سابق رکن نے میٹنگ میں شرکت کی مادگاہ ریزرویشن پوراٹا سمیتی کے لیڈر مندہ کرشنا مادگاہ نے چیف منسٹر کے چندرشی کھڑاو سے آئین کے اخلاف متناہ سے تبصرہ کرنے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ تبصر بی آر امیٹ کر کی توہین کے سوا کچھ نہیں جنہیں آئین کے ممار سمجھا جاتا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعلا کو فرش پر ناک رگڑ کر لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے یہ بتاتے ہوئے کہ آئین کے بارے میں مختلف رائے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے دوبارہ مسودے کا مطالبہ کرنا تکبر کے سوا کچھ نہیں ہوگا مندہ کرشنا نے کیسی آر سے پوچھا کہ کیا وہ اپنا آئین لانے کا منصوبہ بنا رہے انہوں نے وزیراعلا سے پوچھا کہ وہ امیٹ کر کا ایک سو پچیس فٹ کا مجسمہ کیوں بنا رہے ہیں جبکہ انہیں امیٹ کر کا تیار کردہ آئین پسند نہیں ہے ایم آر پی ایس اس مسئلے پر ایک گول میس کانفرنس منقب کرے گا اور کیسی آر کے تفسروں پر اپنا مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرے گا چنہ جیئر سوامی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ موشرا اب بھی جیئر جیسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے عدم مساوات کا مشاہدہ کر رہا انہوں نے مزید کہا ہے کہ رامنو جچاریہ کے مجسمے کی نخاب کشائی اس کی بہترین مثال ہے یہ بتاتے ہوئے کہ رامنو جچاریہ سمانتہ مورتی کے نام سے مشہور تھے کیونکہ وہ دلیتوں سمیت ہر ایک کے ساتھ ایک ہزار سال پہلے کے برابر سلوک کرتے تھے مندہ کرشنا نے الزام لگایا کہ چنہ جیئر سیاست دانوں اور سنتکاروں کو فروغ دینے کے علاوہ ان کے ساتھ کاروبار بھی کر رہے تھے گورنر آندھر پردیش وشوہ بھوشن ہری چندن وزیرالہ جگن موہن ڈڈی اور آپوزیشن لیڈر انچندر بابو نائیڈو نے پی ایس ایل وی سی ففٹی ٹو کو کامیابی کے ساتھ چھوڑنے پر آج سائنس دانوں کو مبارک بات پیش کی اور اپنے پیام میں گورنر نے کہا کہ ایک اور کامیاب خلائی مشن سے ہندوستانی سائنسی پروگرام میں ایک اور کارنامہ ہوا ہے بولی ووڈ کی معروف اداکارہ آلیہ بھٹ فلم پروڈیوسر بننا چاہتی ہیں آلیہ بھٹ ان دنوں اپنی آنے والی فلم گنگو بھائی کارڈیا واری کے پروموشن میں مصروف ہیں آلیہ بھٹ نے بتایا کہ وہ نئے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ فلم میں اداکاری ہمیشہ نہیں ہو سکتی آلیہ نے کہا کہ اگر میں پروڈیوسر بنوں گی تو مجھے منافع کا حصہ ملے گا جو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی میرے لیے یہ صرف پیسہ نہیں ہے یہ اس کے بارے میں ہے جب میں تقریباً دس سالوں میں ایک خاص مخام پر پہنچاؤں گی جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں نئے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اچھی پوزیشن میں ہوں گی آلیہ نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں ان لوگوں میں سے کیوں نہیں ہو سکتی جو ایک کریٹیف پوزیشن پروسس کا حصہ ہے تخلیقی طور پر ایک پروجیکٹ کو ایک ساتھ رکھنا ڈائریکٹر یا رائٹر کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے فلموں میں اداکاری ہمیشہ نہیں ہو سکتی یہ کچھ ایسا ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں اگر آپ مجھ سے اگلے دس سالوں کے لیے میری منصوبہ بندی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس میں میرا پروڈیکشن ہاؤس بن رہا ہے ادھر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے